موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ہوروں کی سیریز میں آپ نے ایک محل کا ذکر کیا جس میں پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازہ جو ہے اس پر پانچ ہزار ہورے ہیں تو یہ محل صدیقین کے لئے انبیاء کے لئے شہداء کے لئے ہے تو صدیقین سے کیا مراد ہے دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورة النساء کی آیہ نمبر 69 اس میں اللہ تعالی نے صدیقین کا ذکر شہداء سے پہلے اور انبیاء کے بعد کیا ہے تو گویا صدیقین کا مقام شہداء سے اونچہ آلہ ہے لیکن انبیاء سے نیچے ہے تو آئیے اس آیہ مبارکہ میں چار جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں نبی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں صدیق ہے شہید ہے اور صالح ہے شہید بھی آپ جانتے ہیں تو صدیق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئك مع الذین انعم الله عليهم من النبیین اور جو اللہ اور رسول کی طاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کیا ہی امدہ ساتھی ہے تو آئیے اس کی بعض تفصیلات آپ سے ذکر کرتا ہوں تو اس آیہ مبارکہ میں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعریفات ہیں کہ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنے احکام پہنچانے کے لئے بھیجا ہو صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو اس کو ذرا غور سے سنیے گا جو اپنے قول میں اپنے کہنے میں اور اپنے عقیدے میں ایمان اس کے دل میں راسخ ہو گیا وہ صادق ہو جیسے سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر فازل صحابہ اور انبیاء سابقین علیہ السلام کے اصحاب کیونکہ وہ صدق اور تذدیق میں دوسروں پر فائق اور غالب ہوتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دین کے تمام احکام کی بغیر کسی شک کو شبے کے تذدیق کریں وہ صدیق ہے اسی طرح شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے یہ جو مسلمان ظلماں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے اس طرح شہداء کی اور بھی کیٹیگرائزیشنز ہیں اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں اس میں تفصیل میں نہیں جاتے اچھا صالح نیک مسلمان کو کہتے ہیں جس کی نیکیاں اس کے برائیوں سے زیادہ ہوں اس آیت میں چونکہ صدیقین کا ذکر آیا ہے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فضائل ذکر کر رہا ہوں یہاں تو لفظ پلورل ہے نا صدیقین تو اس سے مراد وہ تمام لوگ جو صدیقین کے زمرے میں آتے ہیں امام بخاری حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں علیہ عزباللہ اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غم خاری کی صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ کی تقزیب کر رہے تھے یعنی گھر کے باہر کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی اور ان کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے آپ ان کے نام سنے اور دیکھیں کہ عشرہ مبشراک میں اللہ تعالی نے انہیں سامل کیا بہت ساروں کو اول اول جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب اکابر صحابہ میں سے ہیں سب اکابر صحابہ میں سے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے اسلام لائے آپ دیکھیں نا اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر حجرت میں اپنی رفاقت کے لئے تمام صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حجم مسلمانوں کا امیر بنایا حضور نے دو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدام نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام علالت میں حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا اور حضرت ابو بکر نے سترہ نمازیں پڑھائیں پھر واقعہ میراج کی جب کافروں نے تقزیب کی تو حضرت ابوبکر نے آپ کی سب سے پہلے تصدیق کی اور یہیں سے آپ کا لقب صدیق ہوا غزوہ تبوک میں گھر کا سارا سامان اور مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں آپ کو صدیق فرمایا ہے قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبے کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے اور متعدد آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے ذکر کی طرف اشارہ ہے حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے اور چونکہ نبی کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام ہے تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے تو بہرحال یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض خصوصیات اور فضائل کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس آیاء مبارکہ کے زمن میں تو صدیق کا تعلق صرف سچ بولنے سے نہیں ہے یہ وہ مقام ہے کہ اندر باہر انسان جو ہے نا وہ بالکل سونے کی طرح ہو جائے کوئی شک نہ ہو کوئی شبا نہ ہو دین میں استقامت ہو اور اپنے قول اور اپنے اعتقاد میں صادق ہو یہ کہنے کو آسان ہے کرنے کو اتنا آسان نہیں ہے اس لیے تو اللہ نے شہداء سے بھی انچا مقام صدیقین کا رکھا ہے شہداء کا عام صالحین سے انچا مقام ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے وہ لوگ جنہوں نے سوال بھیجا کہ ہم پھر ہم سچی بولتے رہتے ہیں صدیق ہو جائیں گے سچ بولتے رہنا بہت اچھی بات ہے وہ ایک جز ہے صدیقیت کا تمام کی تمام صدیقیت صرف سچ بولنے پر نہیں ٹکی ہوئی تو اسی لیے اس کے اندر تمام اناثر دین شامل ہیں اپنے درجہ کمال پر کہ ایک امتی جب درجہ کمال پر پہنچ جائے نا ایمان کے تو وہ صدیقیت کا مقام ہوتا ہے پھر صدیقیت میں بھی کئی مقام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی دین میں سچا کرے دین میں سچا کرے صرف زبان ہی کا سچا نہیں ہر چیز میں سچ ہو اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں